اللہمہ فقینا فی دین آمین جو ہم ایک کتاب کر رہے ہیں فلین فرم فائر دوزخ کی آگ سے کس طرح بچنا چاہیے اس میں پورا ڈسکرپشن ہے ہیل فائر کے بارے میں اور جنت کے بارے میں تو آج کا جو چپٹر ہے جو لیولز ہے درجات ہے دوزخ کے اور کس طرح اس کو ارن کیا گیا اور اس کا ڈسکرپشن کیا ہے یعنی کہ اس کے صفات کیسے ہیں آیت آتی ہے اِنَّ الْمُنَافِخِينَ فِي دَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَسِرَو تو بے شک کیا ہے ہیپوکرٹس جو منافقین ہیں وہ نچھلے گڑے میں ہے lowest depth of the fire میں ہے اور آپ ہرگی سن کے لئے کوئی نسیرہ کوئی مددگار نہیں پاس سکیں گے this book is in english so i'm just translating it تو یہ جو منافق ہے تو ان کا اس دنیا میں کیا ہے منافق کیا کرتا یعنی یہ منافق کوئی بھی ہو سکتا وہ صبح ایمان والا ہے اور شام میں ایمان والا نہیں ہے منافق کیا ہے نفقہ سے ہے اور نفقہ ایسی تنل ہے جو دو طرف سے open ہے تو ایک طرف سے ایمان جا رہا ہے دوسری طرف سے ایمان نکل رہا ہے so that's what it is تو اس وجہ سے تو ہیپوکریٹ کو کیا کرے lowest depth of the fire میں ڈالے اور ان کے لئے کوئی helper نہیں ہے پھر اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِكُلِّ دَرَجَةُمْ مِمَّا عَمِلُوا اب سب کے لئے درجات ہے levels ہے positions ہے لیکن وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنْ اَمَّا يَعْمَلُونَ تو یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ ان لوگ جو بھی عمل کر کے آئے اللہ is not unaware اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے يَعْمَلُونَ کیا ہے عمل سے ہے جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اب عمل میں کیا کیا چیزیں ہیں حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے this goes hand in hand عبادت کر رہے ہیں سلیو بن رہے ہیں اللہ کے بندے بن رہے ہیں لیکن لوگوں کو تکلیف دینا عذیت دینا that's not it right تو this goes hand in hand اور اللہ knows about it whatever the things we are going everything is written down ابھی technology اتنی زیادہ vast ہو گئی then we could you know actually visualize that right لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے many years back it is written in that like everything will be written down right or left کے فریشتے لکھ رہے ہیں سورت الاسرہ میں آتا کس طرح آپ کے گلے میں ایک شگون ہے everything is written down right but you won't be able to visualize many years back but صحابہ اکرام did because وہ غیب پہ ایمان لانا part of the ایمان is like you know you believe with the conviction conviction مطلب یقین کے ساتھ جب believe کرتے تو کسی technology کوئی scientific reason کے لئے proof نہیں کرنا ہے many people they look everything with the science with the technology and compare جو قرآن ہے سنت ویسا نہیں کرنا ہے just we are giving example ہر چیز میں حکمت ہے اور ہر چیز میں فیدا ہے رسول اللہ صلی اللہ جو بھی ہم کو بات بتا کے گئے if you look in the greater spectrum میں جب آپ دیکھیں گے na everything میں فیدا ہے تو کیا ہے جو پرسیو کرتے اللہ کا pleasure of اللہ کرتے like one who brings upon himself the anger of اللہ تو ان کو کرتے اللہ کا anger پرسیو کرتے تو ان کے لئے کیا ہے hell fire ہے اللہ کی کشنودی حاصل کا نام سخت is like you know you remember when we did a book called حسن اقلا there was one of the way of anger we have seen in the anger chapter different kind of anger رہتے تو سخت بھی کیا ہے one of the kind of anger تو یہاں اللہ سبحان اللہ تعالی اس سخت ان کے بارے میں بتا جا رہا ہے angry کیوں ہے من اللہ کیونکہ ان لوگ جو کرنا چاہیے اللہ کی کشنودی کے لئے رہے بھائیے 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 ہے نا تو وہ بہت ویسٹ ہے اور بیما یا ملون تو جو بھی ہم عمل کر رہے نا whatever the things we are doing whatever the thing we are doing اللہ knows about it تو levels جو درجات ہے جنت کے بھی ہے دوزخ کے بھی ہے اور پھر یہاں پر آگے بتا جاتا ہے لَحَ سَبْعَ تُو عَوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْحُمْ جُزْعُن مَقْسُومٌ تو it has seven gates لَحَ سَبْعَ سَبْعَ من seven اور اب کیا ہے لِكُلِّ بَابٍ باب دور کو کہتے ہیں تو بول رہے ہیں اس کے دور میں ہم جوز جوز مطلب پاٹ بولتے ہیں جسا جوز بھی بولتے ہیں کتنے جوز ہے تو کتنے تو مقسوم it's like a portion designated اقسام تقسین کرنا بھی بولتے ہیں تو ویسا تو it has been like you know seven gates ہے تو remember that جو شیطان کی پیر بھی کریں گے تو انہوں وہی hellfire کو فالو کریں گے شیطان بھی you know اس دنیا میں بہت طریقے سے آتا ہے it's not a literal way we all know that لیکن کس طرح وہ وسوس ہے اسے یا کوئی اور طریقے سے sometimes you know it's our خائشات it 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 is our own نفس it is called our ہوا ہم اپنی خائشات کے غلام ہو جاتے تو remember sisters there are seven gates of the hellfire but the eight gates of the jannah and how many levels of the jannah is hundreds of levels اور ایک level سے دوسرے level میں it's like a huge difference زمین سے آسمان تک بولتے ہیں اتنا زیادہ difference ہے اکرمہ said it has seven levels when commenting on this جو ابھی ہم لہا سب جو آیا کرے اور خطاتہ بتائے by allah it is their abode مطلب ان کا ٹھیکانہ ہے جو بھی ان لوگ عمل کرے جو deeds کرے جو کمیٹ کرے اور پھر یہاں پر جو hell ہے جو seven جو levels جو seven gates ہے اس کے لئے تو اب آپ سوچیں کتنا زیادہ آپ ہیٹا ہے اور ہم ہے ہم نے یہ ہے اور ایک ایک بہت بھی is eating themselves کبھی آپ دیکھیں بہت زیادہ اللہ نہ کریں کبھی اسا دیکھنا پڑے but you know I am saying کہ کوئی آپ ٹی وی پہ دیکھ لیے یا کوئی دوکیمنٹری دیکھ لیے جس کے بارے میں معلوم ہوا دیسے کہ نیچرال کبھی آپ دیکھیں ہوں گے کہ فائر لگ جاتی پچھلے دونوں I think Canada میں ہوا تھا وہ نیچرال فوریسٹ میں فائر لگی تھی and it was going on and on and on جو ہیت رہتی اتنی زیادہ کنسیوم ہو جاتی and on top of that تو ہیت will be increasing it you understand so that's how ہیت ہیت اتنیے انکریز ہو رہی کہ وہ زیادہ برن ہوتے جاری تو کبھی بھی آپ دیکھیں جیسا کہ these days you might have noticed کہ temperature زیادہ انکریز ہو رہا تو what will happen we won't be able to bear it تو کیا کرتے AC on کر لیتے you feel good about it right تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ اس کا جو ہیت اب ہے اتنا زیادہ ہے بہت زیادہ ہے and previously جو ہم آیتیں دیکھے تھے وہ سورت الالی امران کی 162 and 163 and the other one was سورت الحجر سورت number 15 and number 44 اب جو we were talking about you know the levels of the hellfire جہنم جو بولتے ہیں دیکھے جہنم بولنے میں بھی you need that pressure جہنم تو یہاں پر جو level ہے جہنم کے the first is لزہ ختمہ سائر سخر جہین lastly کیا ہے حاویہ so these are the you know جو levels ہے جہنم کے یہ بہت ہی بری ٹھکانہ ہے but in that also it's like very heater and it's very bad place not only the place is bad even جو کھانا بھی رہتا جو زخون بولتے اگر اس کا ایک drop اس دنیا میں گر جائے تو پورا کھانا کڑوا ہو جائے and you know Abu Jahl and Abu Lahab these people they used to make fun of this because ایک جہالت تھی ignorance تھا یعنی تو arrogance sometimes کیا ہوتا آپ کو معلوم نہ رہتا اس وجہ سے آپ غلطی کرتے unknowingly چیزیں کرتے but sometimes کیا ہوتا معلوم ہو جاتا پھر بھی اس کے بعد غلطی کرنے کا مطلب کیا ہے it's arrogance and یہ خران اور سنت کی بات ایسی ہے جتنا ہم سیکھیں it's a vast have you ever seen the ocean جب ocean میں سے تھوڑا سا پانی لے رہے تو ویسے ہی جو ہم یہ خران کے classes کر رہی چاہے ہماری زندگی لگ جائے it's like a big ocean ہم اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکال رہے اور وہ پانی ختم ہوتے جا رہا تو جو ہم learn کر رہی کہ hell fire کے بارے میں جنت کے بارے میں اس کے levels کیا ہے اس کے درج کیا ہے کے اندر what are the five pillars of islam تو first we will focus on the basic level تو آج کل ہم کوشش کیا کر رہے تیوز کی class ہے we are so much focused on the namaz namaz everything is good ہو جائیں namaz ہماری درست ہو چاہیے تو we have to focus on that because we are interlinked agar تجویت کی class سکھ رہیں تو we are interlinked these are all one we are in the one ocean we have different boats but the final destination is Jannah تو یہاں پر Hellfire کے جب بتایا جا رہا کہ کیا کیا اس کے levels ہے this is so scary though ابن Masood رضی اللہ نو he once asked who is the most torture in the hellfire تو ان کے جو صاحب اکرام ہے companions reply کہ Jews and Christians he corrected them saying no it is the hypocrites hypocrites ہے جو ابھی جو starting you remember the starting eye of that today what we started جو در اسفل جو lowest level میں lowest گھڑے میں رہنگے ان لوگ تو وہ ہے ان لوگ lowest level میں رہنگے پیچ میں رہنگے اور you understand sometimes it happen کہ ایک بہت constricted place ہے بہت constricted جہاں پر آپ feel کرتے oh i don't want to stay here because i feel so sweaty i can't breathe it i just want to leave this place but this place which we are talking about hellfire کے بارے میں تو وہ کیا ہے constricted place ہے heat up ہے وہا سے escape لئے کوشش کرنا ہے we were talking about the five pillars of islam تو اس میں کیا ہے شہادہ الحمدللہ we should be thankful to اللہ سبان اللہ کہ ہم ایمان والے ہیں تو taken for granted ایمان والے چلو namaz پڑھ لئے بھی کوئی بات نہیں بھی نے پڑھ لئے لیکن ہماری namaz درست ہو children children's children this is we are talking about progeny پور ایک progeny کے بارے میں سوچ نا ہے ایک کے بارے میں نہیں remember that حدیث a person was righteous he was doing namaz for himself but he never said امر بال معروف نہیں ان المن کر تو دین ایسا نہیں کہ ہم اکیلے پڑھ رہے ہم اکیلے practice کر رہے and we are not telling to the others that's not gonna like you know this is the tayari for going to the jinnah and we have to focus on the like you know basic کبھی گھر جب بن رہا new گھر اگر آپ گھر لیے تو you might have noticed جب construction ہو رہا جب پیلر دالتے تو جا کے دیکھیں گے اچھا کتنے پیلر اور یہاں پر تو آپ کمال نا 90 days میں گھر بن جاتا ہوں literally I saw with my own eyes like how the construction will be تو جب آپ دیکھتے پیلر ہیں تو اب یہ پانچ پیلر ہی سٹرانگ نے رہیں گے تو گھر کھڑا ہوتا تو ویسے ہی ہمارا ایمان کا level کیوں ڈگمگار am I right ڈگمگار ہی بولتے نا ہاں شے کی جو ہو رہا تو کیوں شے کی ہو رہا کیوں ہو رہا we have to check ourselves dear sisters کہ ہمارے جو یہ five pillars ہم ایک طرف توجہ دے رہے ہیں رمضان میں I'm gonna speed up جیسا کہ کبھی اپنے کو دیر ہو رہی تو کیا کرتے پن بہت زیادہ speed بڑھا دیتے اور جلدی سے پہنچ جائے are we gonna do that like جنت کو جانے کا ہے تو رمضان میں پورے نکیا کمال گے لیلت الخدر مل جائیں گا and we are good for the whole year it doesn't matter کیا ہورا کیا نہیں اطراف میں نہیں اور that's the most important after the شہادہ is نماز remember what Prophet صلی اللہ علیہ سلام said till the end also کہ ازاد ہو نماز سے میرے آنکھوں کو تھندک پہنچاؤ that's how it is تو جب روزہ رکھنے کی بات ہے نماز کی بات ہے زکاة دینے کی بات ہے and تو اگر ہم یہ چیز کو completely بان لیں تو automatically کیا ہو جاتا جو حج کیا ہے فریضہ once in lifetime isn't it تو we were talking about the prerequisite جنت جانے کے لئے تو اگر یہ پانچ چیزیں پکے کر لیں تو we are good تو وہ پانچ چیزوں میں we are going in a different ways تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیل فائر کے پارے میں بتا جا رہا ہے لہم من فوق زلل من النار ومن تحت زلل ذالق یقویف اللہ بھی عباد یا عباد فتقون اب اس میں جو لہم من فوق مطلب اوپر اس کے اوپر کیا ہے کیا لیئر کیا ہے زلل من النار اوپر جو لیئر ہے زلل ہے covering ہے جو پورا چھائیوہ ہے کیا ہے فائر کا ہے اور بیلو بھی کیا ہے اس کے مین تحت ہم بیلو بھی کیا کیا زلل کیا ہے اس میں کہ یہ ایک معنی میں اللہ سبحان اللہ تلہ تلہ وان کر رہے کس کو بول رہے کہ اعباد اپنے بندوں کو یا عباد اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو سم ٹائمز کیا ہوتا ہم بہت فیر کرتے لوگوں سے لوگوں کی فیر نہیں کر بول رہے میر سے ڈرو مجھ سے ڈرو اور یہ بھی یہ جو دارکنس ہے زل جو ہل کا دارکنس ہے سیونٹی کورنر سے زابیہ اس کے جو ہے ایچ کورنر is is a type of ظلم عزاب ہے ٹوچر ہے اور فلا پلخت حمل قبہ تو اب کیا ہے it has not broken through difficult paths we might have seen like how whenever the hell fire جب آیتیں آتے تو بتایا جا رہا ہے که کتنا difficult paths ہے and following like you know the book it has been mentioned ki hell fire is a bad place and it is very constricted it has been fired from everywhere and if a person wants to escape he or she cannot escape from there and then talking about how deeper it is the seventh chapter it talks about you know it not zada deep it not zada under under hey to go what we will cover in next week but today like you know about kitab توہید کی کتاب ہے یہ انگلیش میں بھی ہے جو آپ کی کنینینس ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اب یہاں آج جو ہم چیپٹر کر رہے ہیں ایمان کے دعوے کرنے والوں میں سے باس کی حقیقت اب ایمان کا دعوے کرنا اور ان کی ایکچولی ان کی حقیقت کیا ہے what they are up to they say they have the ایمان so یہاں پر آیتیں کوٹ کی گئی ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کیا کتاب قرآن کی بات ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے طورہ ان کی ان زکر پہلے نازل ہوئی ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مقدم تاقود کے پاس لے کر جا کر فیصلہ کریں مقدم تاقود مطلب جب بھی ان کو کوئی فیصلہ لینا رہتا کوئی ججمنٹ لینا رہتا وہ اپنے مطلب کے لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں حالانکہ ان سے تاقود کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے دیا گیا تھا اور شیطان انہیں بھٹکا رہا ہے راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے تو یہاں پر کیا بتا جایا ہے مطلب جو پہلے کے پریویس سکریپچرز ہے وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ لیکن يُرِيدُونَ آئِن يَتَحَا قَمُونَ جو ان لوگ کوئی ججمنٹ لینا چاہ رہے ہیں اپنے مطلب کا وَقَدْ اُمِرُو اپنے مطلب کے لوگوں پہ جائیں گے آئیں یک فُرُو جو کہ انکار کرتے ہیں بِهِ وَيُرِيدُ شَيْطَانُ آئیں یُدِلْ لَهُم یُدِلْ کیا ہے دلالت سے ہے گمراہی میں جا رہے ہیں لوگ دلالن بَعِدَ اب کتنی دور کی دلالت میں چلے گئے بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے بولتے ہیں نا اب انسان بھٹک گیا اب یہ بھٹک گیا انسان واپس آنے والا نہیں ہے پھر فالوئنگ آیا میں بتا جا رہا ہے وَإِذَا كِيْلَ لَهُمْ تَعَالَو اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کے طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازم کی ہے اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ منافق آپ سے ایراز کریں گے مطلب مو موڑ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور روک جائیں گے اور پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے اپنے آمال کے سبب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی مطلب یہ جو لوگ ہیں نا جو پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رہے ہیں انکار کر رہے ہیں مو موڑ رہے ہیں جب ان کے پاس کوئی بھی کلامت یہ آ رہی کچھ بھی برا جب ان کے اپنے آمال کے سبب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خسمیں اٹھاتے ہیں جب بھی کوئی بات رہتی اور پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی انسینٹ وہ بھی بھی انسینٹ اور پڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خسمیں اٹھاتے آتے اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف اچھا اور صلی اللہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو یہاں پر کیا بتا جا رہا ہے اب خود بھی روک رہے ہیں دوسروں کو بھی روک رہے ہیں پھر ازا اصابت ہوں اصابت کیا ہے کوئی مصیبت کو بولتے ہیں پھر آگے بتا جا رہا ہے کہ مصیبت کوئی اینی افلکشن بھی آ رہا ہوں کے پر بیما قدمت بول رہے ہیں کہ ان کے اپنے بھیجے ہوئے ہیں اور آگے بتا جاتا ای دی ہم ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے سمہ جاؤکا اور یحلفونا باللہ اور ان لوگ کیا کر رہے ہیں جو ان لوگ اپنے خود کے اپنے ہاتھوں سے بھیجے ہیں اور اس کو مو موڑ رہے ہیں اردنا اللہ احسانوں و توفیقہ اور پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو صرف اچھائی اور صلاح کرنے کا ارادہ کیا this talking about منافق لوگ منافق کیا کریں they themselves are doing ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ان کے اپنے غلط جو چیزیں ہیں اقائد ہیں اس کے وجہ سے they see the end result لیکن جب ایسی کوئی کلامیٹی آتی ایسی کوئی ازمائش آتی what they would say کہ نہیں یہ تو ہمارا تو ارادہ تھا you know we want to do the صلاح but it happened but it happened this way but they were not actually they were not وَاِذَا كِلَا لَهُمْ لَا تُفْسِدُو فِي اللَّرْدِ وَاَلُوا اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسلاح کرتے ہیں so these are the ayahs talking about munafik کہ ان لوگ کیا بول رہے اور دیکھیں یہ chapter and just now we did another chapter from another book they have so much similarities right اس میں بھی تھوڑا سا munafik پر دیکھے تھے تو یہاں پر جب بھی ان کو کہا جا رہا کہ ٹھیک ہے تم اسلاح کرو they are saying نہیں فساد بات کرو اسلاح کرو they were saying no کوالو ہی نمان آنہ نمسلیون ہم تو اسلاح کر رہے ہیں اگر کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ غلط کر رہا ہے ہی یا شی تو اسلاح کیسا ہوں گی ریکنیشن ضروری ہے جب سمتھنگ رونگ کر دینا اس کو ریکنائز کرنا is a must then only you can correct it اور زمین میں اسلاح کے بعد فساد نہ کرو اور قوف اور تمہ کے ساتھ اس اللہ کو پکارو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمان نیکی کرنے والوں کے قریب ہے جو رحمت ہے ولا تفسیدو فی الاردی بعد اسلاحیہ ودعوہ قوفاً وطمہ اگر کوئی کلتی ہو گیا مسٹیک ہو گیا فساد ہو گیا پھر اس کے بعد you know you have to ratify your things then only انا رحمت اللہ قریب من المحسین if you ratify yourself اللہ تعالیٰ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ محسین کے ساتھ ہے so i would stop here sister یاسمین will continue from here جزاکاللہ خیرین کسیرہ سبحانہ کاللہ محبی حمدکہ نشد اللہ الہا اللہ انکانس تکھر اسلام لے